بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شگفتہ اپنا پانچ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں شگفتہ کی باتیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج میں آپ سے کونسی بات شیئر کرنے والی ہوں دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں آج کا میرا ٹاپٹک ہے محنت اور کوشش ناظرین ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زندگی میں کسی اچھے مقام تک پہنچ سکے ہر کسی نے اپنے لیے ایک منزل سوچی ہوتی ہے مکر کچھ لوگ محنت اپنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے محنت نہیں کرتے بلکہ سازشوں میں مصروف رہتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ اپنی ساری توجہ سازشوں کی طرف رکھیں گے تو پھر بہت ہی مشکل ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنا ہوتی ہے ہمارا جو رول ہوتا ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مشکل کھیں کسی قسم کی نیگٹیوٹی اپنے دماغ میں نہ لائیں بجائے اس کے کہ ہم اپنا سارا وقت دوسروں کو گرانے میں لگائیں لیکن ہم محنت کریں اور اپنا راستہ پہچھانے اس سے ہماری اپنی منزل آسان ہوتی ہے اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کسی اور سے حسد جلن کا موقع نہیں ملے گا ہم اپنی وہ تمام پاور جو ہم نیگٹیوٹی پہ لگا رہے ہوتے ہیں اگر ہم اپنی وہ پاور پوزیٹیوٹی پہ لگائیں تو ہمیں وہ مزید ہمت اور امید دیتی ہے کیونکہ جب تک امید باقی ہے انسان کوشش کرتا ہے انسان امید پہ کوشش کرتا ہے آج اگر میں یہاں ہوں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی منزل پاؤں گی تب میں نے یہاں سے سٹارٹ لیا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جب میں نے سیکھا اپنی زندگی سے وہ دوسرے بھی سیکھیں اور میں نے جہاں جاتا تجربات دیکھے وہ میں دوسروں تک اس لیے شیئر کرتی ہوں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی زندگی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ناظرین کوشش کریں کہ محنت سے اپنی منزل حاصل کریں سادشوں سے نہیں کیونکہ سادشوں میں صرف وقت جگہ ہوتا ہے حاصل کچھ نہیں ہوتا آخر میں انسان خالی آت رہ جاتے ہیں انسان کے پاس دو اپشن ہوتے ہیں پہلا اپشن یہ کہ وہ جیسے دنیا میں آئے گئے اور جیسی زندگی گزار رہے ویسی گزارتا رہے اور دوسرا اپشن اس کا یہ ہے کہ وہ محنت کریں کوشش کریں کامیابی حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بدل دیں تو ہم اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت آئیں ہمیں اپنا وہ مقصد سوچنا ہے ہمیں اپنا وہ مقصد پہچاننا ہے اور اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے اور محنت کے لیے دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہم ان دو اپشن میں سے دوسرے والا اپشن اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ کیسی لگی آج کی میری یہ باتیں مجھے لازمی کومنٹ میں بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو عام ٹی وی کی پلیٹ فارم کو سکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ